بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ نمک دے گی مرچ دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر ادرک پاوڈر لہسن پاوڈر حلدی ادرک لہسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون دو میڈیم سائز کے پیاز ہے جن کا پیسٹ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ساپت گرم مسالہ ہے اور دو لیمن کا جوس ہے دیسی گھی کو گرم کر لیا ہے دو کپ کے قریب دیسی گھی ہے جو آدھا لے لیا ہے اور آدھا دیسی گھی بات میں استعمال ہوگا سارا گھی کڑاہی میں نہیں ڈالنا گرم مسالے کے ساتھ گوشت کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ مٹن کڑاہی گریوی والی بنتی ہے اس کا بڑا اچھا تھک سا مسالہ ہوتا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اس سے تھوڑا سا بھون لینا ہے آدھے ٹماٹر ابھی ایڈ کر دی ہے اور ان ٹماٹروں کو گوشت کے اندر بلکل سوفٹ کر لینا ہے گوشت کے ساتھ ٹماٹر یک جان ہو جائے اور یہ دو پیاس کا پیسٹ ہے کیونکہ تھک گریوی چاہیے اور اس کا سارا مزہ تو اس کی گریوی میں ہے ساری چیزیں دیکھئے مکس ہو گئی ہے اب اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت گل جائے میں نے اس میں چار گلاس گرم پانی ڈالا تھا اور اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا چالیس سے پینتالیس منٹ کے بعد گوشت گل چکا تھا یہ دیکھئے اس ٹیچ پہ کڑاہی کو چولے سے ہٹا لیں گے اور اب سب سے مزے دار پارٹ ہے یہ پلیٹر لے لیں گے اسی میں کڑاہی سر ہوگی اور اس میں باقی کا دیسی ہی ڈال لیا ہے اور باقی کے جو ٹیماتر پہلے بچا لیے دیں وہ اس میں سوفٹ کر لینے ہیں ان ٹیماتروں کے ساتھ ایڈ کرنی ہے ہری مرچیں اور یہاں ہری مرچ کا فلیور اس ٹیچ پہ ایڈ کرنے سے بڑا ہی مزے دار آتا ہے اس کے بعد اس میں سارے ڈرائی مسالیں ڈال دے لیں گے نمت، مرچ، حلدی، ادرک پاؤڈر، لیسن پاؤڈر، زیرا پاؤڈر، دنیا پاؤڈر اور پھر گوشت کو اس میں شامل کر دینا ہے اور خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے واہ کیا شاندار مٹن کڑائی ڈھابا سٹائل تیار ہوئی ہے بلکل آخر میں لیمن جوس اس میں ڈال دینا ہے اس کڑائی کا ذائقہ بڑا عرصہ آپ کی زبان پہ رہے گا چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں کیونکہ دیسی شیسی ہے آپ کا اپنا چینل آئیشہ آتھر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بات دیپ�ین ڈال دے لیند�ی شیکھت کو اجازت دیگر د trace کچی چی دید موسیقی موسیقی